ناظرین اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آئے تو پلیز انہیں لائک اور شیئر زور کیجئے اور میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور بیل کے بٹن کو پریس کر لیں ناظرین رات کے وقت ایک چور گھر میں داخل ہوا کمرے کا دروازہ کھولا تو بستر پر ایک بڑی عورت سو رہی تھی کھٹ پٹ سے اس کی آنکھ کھل دی چور نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا تو وہ لیٹے لیٹے بولی بیٹا تم شکل سے کسی اچھے گھرانے کے لگتے ہو یقینات حالات سے مجبور ہو کر اس راستے پر لگ دے ہو چلو کوئی بات نہیں علماری کے تیسرے کھانے میں ایک تجوری ہے اس میں سارا مال ہے تم خاموشی سے وہ لے جانا مگر پہلے میرے پاس آ کر بیٹھو میں نے ابھی ابھی ایک خواب دیکھا ہے وہ سن کر ذرا مجھے اس کی تعبیر تو بتا دو چور اس بڑی عورت کی رحم دلی اور شفقت سے بڑا متاثر ہوا اور خاموشی سے اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا بڑیہ نے اپنا خواب سنانا شروع کیا بیٹا میں نے دیکھا کہ میں ایک سہرہ میں گھوم ہو گئی ہوں ایسے میں ایک چیل میرے پاس آئی اور اس نے تین دفعہ زور زور سے بولا ماجد 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 پس پھر خواب ختم ہو گیا اور میری آنکھ کھل گئی ذرا بتاؤ تو اس کی کیا تعبیر ہوئی چور سوچ میں پڑ گیا اتنے میں برابر والے کمرے سے بڑیہ کا نوجوان بیٹا ماجد اپنا نام زور زور سے سن کر اٹھ گیا اور اندر آ کر چور کی خوب ٹکائے لگائی بڑیہ بولے بس کرو اب یہ اپنے کیے کے سزا بگت چکا چور بولا نہیں نہیں مجھے اور مارو تاکہ مجھے آئندہ یاد رہے کہ میں چور ہوں خوابوں کے تعبیر بتانے والا نہیں